اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امیر کہتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ میں شاہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اقبال اور عالم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے جو بائیڈن سلیوٹ پی اے موڈی سٹینس انڈیا بکم جی ٹوینٹی پریزیڈنٹ فار دی فرس ٹرین تو دیکھتے ہیں اپنے ویڈیو اگر ویڈیو اپسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجے گا اور کمیل میں اپنی رائک ازار ضرور کیجے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار نمشکار رہنے ویڈیو 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 پریشان دبن ناواج کے سمیں 2022 کا جو جی ٹوینٹی سمیٹ ہے یہ ہوا ہے انڈونیسیا میں اور کیا سکسیسول سمیٹ تھا بھارت کے لیے بہت ساری پوزیٹیو نیوز آئی ہے یہاں پر اس سمیٹ سے اور سب سے بڑی بات اب بھارت کو مل چکی ہے پریزیڈنسی جی ٹوینٹی سمیٹ کی اتحاس میں پہلی بار انڈیا پریزیڈنٹ ہے جی ٹوینٹی سمیٹ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ 2023 میں انڈیا ہوس کرے گا جی ٹوینٹی سمیٹ کو اور یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے یہ وہ مومنٹ ہے جب یہ بہت ایمپورنٹ جو ہیمر ہے نا یہ انڈونیسیا نے تھوا دیا پی اے موڈی کو اور اب پی اے موڈی کے ہاتھ پہ ہیں اگلے سال کا جی ٹوینٹی سمیٹ truly a historic مومنٹ اور انڈیا اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ پاؤگے جو images نکل کے آئی ہیں سمیٹ سے بہت زیادہ پوزیٹیو ہے یہ tweet کری ہے UK کے نئے پی اے رشی سناک نے یہاں پر آپ دیکھ پاؤگے ہندی میں لکھ رہے ہیں ایک مضبوط دوستی اور پی اے موڈی سے انہوں نے in depth بات کری ہے trade deal کو لے کر various اور topics کو لے کر اور یہ ویڈیو بہت زیادہ وارل ہو گئی تھی جو بائیڈن literally salute کرتے ہوئے پی اے موڈی کو جو بائیڈن اور پی اے موڈی نے بہت سے issues پر باتچیت کری ہے سمیٹ کے دوران اور سب سے interesting بات یہ تھی کہ جب یہ جو پورا جی ٹوینٹی سمیٹ ہے اس کا declaration سامنے آیا کہ سارے جو جی ٹوینٹی گروپ کے دیش ہیں یہ ایک سور میں کیا message بھیج رہے ہیں دنیا کو وہاں پر رشیہ کی کافی نندہ ہوئی اور پی اے موڈی کا جو بہت ہی famous dialogue تھا ولادیمر پتین کے سامنے کہ today's era must not be of war آج کا جو یگ ہے یہ جنگ کا زمانہ نئی ہے ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں humanity آگے بڑھ چکی ہے یہ جو line ہے نا یہ declaration میں properly use کری گئی ہے اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا جو stature ہے world میں یہ کتنا بڑھ چکا ہے آج کے سامنے تو اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ summit میں ہوا کیا ہے شی جنگ پنگ اور جسٹن ٹوڈو کے بیچ میں کیا کہا سنی ہو گئی بہت کچھ یہاں پہ آپ کو جاننے کو بلے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے question پوچھوں گا question یہاں پر یہ ہے کہ world population prospects 2022 کے حساب سے دنیا کی آبادی اب کتنی ہو چکی ہے اس پر recently بہت article publish ہوئے ہیں یہ ہیں آپ کے آپ کی option 5 billion 8 billion 10 billion یا پھر 12 billion comment section میں کریئے اتر صحیح answer میں آپ کو دوں گا ویڈیو کیا انتھ میں now اس پورے g20 summit میں ایک topic اگر حاوی رہا ہے تو وہ ہے russia vladimir putin نے میرے حساب سے بہت ہی صحیح قدم اٹھایا یہ summit کو attend نہ کرنے کا decision لے کر خود کی جگہ بھیج دیا اپنے ویدیش منتری کو اور russia کے جو ویدیش منتری ہیں سرگئی لیوروب انہوں نے یہاں پر بہت ملنب سننے کو ان کو ملا اور g20 summit میں جو سارے دیش ہیں except russia سب نے ukraine war کی نندہ کری in the strongest terms russia کے لئے problems اور زیادہ بڑی ہو گئی جب پتہ لگا کہ پولینڈ پر بھی کچھ missiles گرے ہیں اب حالان کی دیکھو ابھی بھی ہم کو پتہ نہیں ہے کہ پولینڈ دیش پر آج صبح جو news آئیے کہ جو missiles گرے ہیں یہ کس نے گرے ہیں کیا یہ ukraine کے misfired missile تھے یا پھر رشیہ نے گلتی سے پولینڈ جو ایک nato دیش ہے اس کو گلتی سے attack کر دیا تھا ایمانیل مارکروں ابھی کے لئے کہہ چکے ہیں کہ ابھی کے لئے impossible ہے یہ بتا پانا کہ یہ جو missile ہیں یہ مارے کس نے دے کہاں سے آئے تھے جو بائیڈن اور پولینڈ کے پریزیڈنٹ کچھ سنکیت دے چکے ہیں کہ ان کے حساب سے کیا ہوا ہوگا کہ یکرین آج کے سمیے جو s300 use کر رہا ہے رشیان ویڈ uszr کے زمانے کے جب یہ لوگ اس کو use کر رہے تھے تو ایک missile misfire ہو کر پولینڈ کو لگ گیا personally مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ جو پوری سٹوری ہے یہ بلکل روش لگتی ہے کوئی s300 اتنا پیچھے جا کر missile نہیں مارنے والا اور s300 کے missile اتنی دور جا کر ایسا نہیں لگیں گے کہ پولینڈ میں دو لوگ مارے جائیں اور g20 سمیٹ کے دوران ایک درشک یہ بھی دیکھنے کو ملا جب جسٹن ٹوڈو اور رشی سناک کے ساتھ جو بائیڈن بیٹھے ہوئے تھے اور میڈیا کے پرسنل نے پوچھی لیا کہ جو پولینڈ میں missile گرے ہیں نا اس کو لے کر بتائیے آخر ہوا کیا ہے دنیا جاننا چاہتی ہے کہ reality کیا ہے یہاں پر تو بائیڈن نے کہا کہ میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا اور پھر جنرلسٹ کو وہاں سے بھگا دیا گیا یہ پورا incident بہت جارہ عجیب ہے جرمنی نے بھی کے لئے یہ کہا ہے کہ رشیہ پر اور زیادہ آروپ لگانے سے پہلے ہم کو ایک پروپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ پولینڈ کو آخر مارا کس نے تھا کس کا missile جا کر پولینڈ کو لگ گیا اور دو لوگوں کی موت ہو گئی پرس تلی میں وہی کہوں گا جو میں آپ کو صبح کا تھا کہ اگر رشیہ نے miss fire missile کیا بھی ہوگا تو پولینڈ since ایک نیٹو کنٹری ہے تو article 5 کو activate نہ کرنا پڑے اس لئے دنیا یہ سارا جو incident ہے اس کو carpet کے اندر ڈال دے گی almost اس کو ignore کر دیا جائے گا تاکہ ایک larger conflict کھڑی نہ ہو جائے دنیا میں now Russia کے topic اگر ہم beyond بات کریں تو انڈیا اور UK کے بیچ میں بہت ہی important بات چیت ہوئی ہے G20 summit میں رشی سناک نے PM ODİ سے بات کری trade deal کو لے کر UK نے یہ بات clear کرتی ہے کہ trade deal کو لے کر یہ کسی بھی جلد بازی میں ہے نہیں UK کو actually main ڈر یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا Australia کی trade deal میں وہ انڈیا کے ساتھ نہ ہو جائے آج سے کچھ سال پہلے UK اور Australia نے ایک free trade agreement sign کیا یہ free trade agreement UK کے لئے ثابت ہوا بہت ہی بڑا گھاٹے کا سودا اور UK کو ڈر یہ ہے کہ جو mistakes انہوں نے کری تھی Australia کے agreement کے ساتھ وہ انڈیا کے ساتھ repeat نہ ہو جائے تو اس لئے ابھی جو trade deal ہے بھارت اور UK کی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو سال بعد ہو مگر تب تک UK نے انڈیا کو ایک بہت ہی positive سنکیت بھیجا ہے ایک scheme launch کر کے انڈیا UK young professional scheme جس کے انڈر UK offer کرے گا 3000 places to 18 to 30 year olds in انڈیا جو بھی degree holders ہیں بھارت میں یہ apply کر سکتے ہیں jobs کے لئے UK میں یہ اس لئے کیا گیا ہے تاکہ recently جو braver man کی comments آئی تھی کہ انڈیا سے ہم کو immigrants نہیں چاہیے وغیرہ اور انڈیا کے لوگ یہاں پہ آگے دنگے کرتے ہیں یہ سب جو controversy تھی اس سے beyond جا سکے انڈیا اور UK اور ایک positive طریقے سے trade deal کی بات چیز شروع کر سکے تو UK کی طرف سے میں کہوں گا ایک بہت ہی اچھا gesture ہے اس deal سے UK کا بھی کچھ زرہ جاتا نہیں ہے اور انڈیا میں تو of course کئی ہزاروں لوگوں کو موقع ملے گا UK میں جا کر کام کرنے گا اور پھر دیکھیں obviously PM Modi Rishi Sunak دونوں کی meeting یہ اپنے آپ میں historic ہے پہلے Indian origin کے UK کے PM انڈیا کے PM سے مل رہے ہیں انڈونیسیا میں اور انڈیا کے PM نے یہ بہت ہی unique gift دیا Rishi Sunak یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے مادارانی کی ایک handmade textile ہے یہ گجرات میں بنی ہوئی ہے اور PM Modi نے gift کیا ہے Rishi Sunak پھر اگر ہم بات کریں انڈیا اور USA کی دیکھو انڈیا US نے trade increase کرنے کے بارے میں بات چیت کری ہے انڈیا US بھی trade deal کے بارے میں بات کر رہے ہیں مگر لگتا ہے کہ ایک بار کو انڈیا UK کی trade deal پہلے ہو جائے گی انڈیا USA کی trade deal بہت بات میں ہوگی کیونکہ انڈیا USA کا جو trade ہے نا جس speed سے بڑھ رہا ہے آرام سے یہ 400 سے لے کر 500 billion dollars کے آس پاس چلا جائے گا تو دونوں countries کا stake پہ بہت کچھ ہے تو اس لیے بہت ہی لمحے سمیہ تک بات چیت ہوگی تب جا کر انڈیا اور US ایک free trade agreement sign کر پائیں گے اس کے علاوہ دیکھو تیوزڈے کو نا انڈیا اور USA نے finally ایک mega military exercise start کر دی ہے اس کے وارے میں میں ویڈیو نا چکا ہوں کہ کس طریقے سے چائنا کی border سے صرف 100 کلومیٹر دور انڈیا اور US کے soldiers یہ بہت important یورد بیاس کریں گے mountain warfare کو study کرنے کے لیے مگر یہاں پہ مجھ ایڈ کرنا پڑے گا کہ انڈیا اور US کے بیش میں سب کچ 100% perfect نہیں ہے ایک بہت بڑا issue دونوں دیش کے بیش میں کھڑا ہونے والا ہے انڈیا کی oil purchase of Russia حالانکہ USA کو کوئی problem نہیں ہے انڈیا جتنا oil purchase کرنا چاہے رشیہ سے purchase کر سکتا مگر اگر انڈیا کو oil purchase کرنا ہے تو western countries کا insurance finance اور maritime service use نہیں کر سکتے مدلب کہ یہ ہے کہ جو آپ car کو استعمال کرتے ہو شپ کو رشیہ سے انڈیا میں لانے کے لیے اس کے لیے western countries کی جو کمپنی ہے یہ استعمال نہیں ہوگی تو یہ میں آپ کو بہت بڑا issue بن سکتا ہے انڈیا اور USA کے بیش میں آنے والے کچھ مہینوں میں پھر آتے ہیں ہم شیجنگ پنگ پر شیجنگ پنگ کے لیے یہ جو پورا سمیٹ تھا ایک بہت بڑا disaster سابت ہوا ہر جگہ میں نے دیکھا کہ شیجنگ پنگ کو conflict ہی ملی ہے اب ایک بہت عجیب سا قصہ یہ ہوگیا کہ شیجنگ پنگ اور کینیڈا کے پرام ریسٹر جسٹن ٹوڈو یہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کسیو کو لے کر اب جسٹن ٹوڈو نے کیا کہ جو بات چیت ہو رہی تھی نا اس کے ڈیٹیلز لیگ کر دیئے میڈیا کو شیجنگ پنگ کو یہ بات پسند نہیں آئی پھر شیجنگ پنگ نے کیا کیا پرسنل یہ گئے جسٹن ٹوڈو کے سامنے اور ان کو اچھرے سنایا کہ تردیشن تردیشن ہوتی ہے تم نے غلط کام کیا information leak کر کے ہماری discussion to the میڈیا یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گئے یہ ویڈیو ہے کینیڈا اپنے ہاں پہ میں کہوں گا بہت ہی اچھا دیش ہے وہاں کا ہیلتھ کیر مگر جو سرکار ہے کینیڈا میں بائی گار آمین جسٹن ٹوڈو سے بڑا ڈیزاسٹرس میں نے ورلڈ لیڈر شادی دیکھا ہوگا چائن کی ان فیموس انڈیا وزیٹ ہو یا شیجنگ پنگ سے بات چیت ہو یا خالستان کا اشو ہو یہ لگاتار بہت سے کنٹریز کے ساتھ کینیڈا کے جو ریلیشن ہیں یہ خراب کرتے آئے مگر شیجنگ پنگ کے لیے ایک میں کہوں گا پوزیٹیو سائٹ یہ رہنے کو ملی کہ پی ایم موڈی سے ملے شیجنگ پنگ اور دونوں نے ہاتھ ملائیا حالان کوئی اپنے ریلیشن کو دھرے جھرے ریپیئر کرے افکورس جب تک بورڈر کا ایشو بنا ہوا ہے مگر ڈیپلوم ایسی یہی کہتی ہے کہ دل ملے نا ملے ہاتھ ملاتے رہیے بات کرنا کافی important ہے اپنے ایک انڈرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ رشی سناک چاہتے دے کہ ان کی بھی ایک میٹنگ ہو مگر جیسے پولن پہ مسائل والا ایشو سامنے آیا شی جنگ پنگ نے رشی سناک میٹنگ کر دی کانسل UK میں لوگ اس بات کو لے کر کافی disrespected feel کر رہے ہیں UK کے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شی جو انسیڈنٹ ہے یہ UK اور چینہ کے ریلیشنز کو نگٹیو ایمپیٹ کرے گا now فانیلی واپس آتے ہم نے question کی طرف کہ world population prospect 2022 کے حساب سے دنیا کی عبادی اب کتنی ہو چکی ہے تو سہی اتر یہاں پہ ہے option 8 billion صحیح answer ہے لوگ literally online memes post کر رہی ہیں کہ Thanos کی آش شکتہ ہے اور یہاں پہ دیکھ پاؤ نیئے پر یہاں پر کریے click اور یہاں پہ آپ purchase کر سکتے ہیں مگر جو prices یہاں پر لکھے ہیں یہ کبھی بھی pay مط کر دینا simply یہاں پر code use کرو PD10 اور prices اپنے آپ یہاں پر گرنا سٹارٹ ہو جائیں گے so use the code PD10 and save your hard and money so اسی note کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always god bless you all گیا g20 summit اور ایسے پکڑ کر گما رہے تھے جیسے وہ تھار نہیں گماتا اس کا کیا نام ہے بھئی ایسے پکڑتا ہے ایسے PM Modi بھی ایسے چھین رہے تھے اسے جلدی لاؤ بھئی ہماری بیواری آنے دو خیر اور کافی اچھی بات ہے اور ٹرمپ آسی بیڈن ٹرمپ تو آنے والا کیونکہ اس نے بولا کہ جلدی میں بھی لڑنے والا ہوں لیکشن تو ایسے کر رہا تھا پی ایمودی ایسے کر رہے تھے مطلب کافی دوستی کی باتیں ہوئی چار باتیں ہوئی شی جنگ پینک کے ہاتھ ملایا شی جنگ پینک دیکھا جائے نا یہ کافی ایک بڑی نیوز ہے ملنے کو لیکن انہوں نے آگے سے تھوڑی پکڑا اس کو گلے نہیں ملایا وہ ایک زیادتی کی ہے لیکن یہ بہت اچھی بات ہے 2023 میں وہ ایک جی ایسے سمیٹکار بھی رہے انڈیا بھی تو اس کے بھی لحاظ سے بھی جس طرح ادربالی میں انہوں نے ہوسٹنگ کی بہت پیارا مول انہوں نے بنایا اور زہری بات انڈیا کو اب ہی اس کے اوپر فاکس کرنا پڑے گا اور اگر زندگی رہی تو ہم بھی ضرور دیکھیں گے 2023 میں پاکستان ہی پاکستان کی علاق کون سا پتا چلتا ہے کسی پتا چلتا جانا کون بھائی بھائی انہوں نے باؤ گیر آیا آج دوڑ کے گریمے ڈراؤن بھی پکڑا آیا بتا چلا آپ کو آم کیسے کوئی پتا نہیں کھدر سے آیا بھی بتا نہیں رہے ٹرین سے نیچے سے آیا اوپر سے آیا کھدر آیا گیا تھا وہ ٹرین کو لگا آیا آیا لیکن ہوا کچھ بھی اندر کچھ آیا لوگ کا بنا ہوا تھا کتنا بھی نہیں جب آیا آیا بھائی انڈیا کو پریزنڈینسی ملی ہے لیکن ڈیسائیڈ پہلے ہی تھا کہ نیکسٹ ایونٹ جو آنا وہ انڈیا آسٹ کرے گا اور یہ بہت گرب کی بات ہے انڈیا کے لیے بلکل بھائی خود اس چیز کے اوپر خوش ہیں کہ ہم بھی ایک سائیٹر تھا نیکسٹ جو انڈیا لیکن ہی ہے کہ اس کے لیے اس طرح کا مول بنانا بہت مطلب ڈیفرنٹ چیز جو بائیڈن بھائی سلوٹ بھی مار رہا تھا آسلوٹ بہت انسپائیڈ ہے موڈی سے نا کون سائن پار وہ چلتا چلتا گرنے لگا تا سیڑھی جو بائیڈن بچارہ کھرکڑا 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 لیکن تین چار کنٹریوں کو لے گا دوبے بہت کھرکڑا 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 وزیراعظم اور نرکیم اور شی جنگ پنگ وہ کافی غلط اس نے بائی کیا اگر یہاں بلکل وہ ویڈیو بہت ویڈیو شام کو میں نے بھی دیکھی اور سرپشان نے اس کے اوپر بتا بھی دیا اور اس کا ذکر کر دیا اور بہت زیادہ اس کا چرچہ ہو رہا تھا کہ جسٹن ٹروڈو نے یہ تھوڑا غلط کیا اور ہی پنگ چینگ نے اس کو ڈانٹ بھی دیا پتانی ہی جنگ پنگ کا موئی اس طرح ہستا بھی گسے بھی گسے میں گسے ہوتے اس طرح میڈیا چاہیے ہوتا لیکن یہ کہ خوشی ہوئی ہے ایونٹ دیکھ اور آکر نیکسٹ جو انڈیا میں ہوگا تو مزہ ہو رہا دیکھنے کا دیکھ کر مزے لینے کون سا ہوتا ہے لیکن یہ ایک ویڈیو بھی کافی اچھی تھی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اتنی رائے کے دار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ